احمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یکسرون على انفسهم ولوکانا بهم خساسا صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی کریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم والصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سید یا ربی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا نور اللہ اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحبہ و بارک وسلم عمل کے رستوں میں کچھ رستے بڑے ہی خوبصورت ہیں کچھ رستے بڑے سکون والے اور راہ عمل کے رستوں میں کچھ رستے ایسے ہیں جو انسان کی روح کو پرواز عطا کرتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے بعد انسان سوتا تو اپنی چارپائی پہ ہے لیکن رب کریم اسے اپنے قرب کے ذائقے عطا فرماتا ہے کچھ نیکی ایسی ہیں جو کرنے کے بعد انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑے کارہائے نمائن سر انجام دی انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے ایسار کرنا اپنی ذات پر اپنے کسی اور بھائی کو ترجیح دینا قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ صحابہ کی تعریف فرمائی فرمایا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں قَبْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا جب انہیں اس چیز کی بڑی شدید حاجت بھی ہو انہیں خود بڑی شدید حاجت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے پر وہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں صحیح مسلم شریف میں اس آیاء کریمہ کشان نزول ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کے کشان نور پہ ایک بڑی نصیبوں والا مہمان آ گیا اس کے لب و لہجے میں اور اس کے آنے میں محسوس ہی ہوتا تھا کہ بھوکا ہے کھانا چاہتا ہے حضور علیہ السلام فوراً عزواج متحرات کے گھروں میں یہ پیغام دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کا فقر اختیاری ہے نا اس کے سبب سے کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں پکا محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے غریب آدمی تھے بڑی مزے دار ہوتی ہے وہ سخاوت جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی ہے جو سخاوت نہیں ہوتی اثار ہوتا ہے جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے اس طرح کے لوگ بڑی مزے دار زندگی گزارتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ اثار بہت عالی اخلاق کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فورا نرد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھوں گا کہ آپ کا مہمان ہو اور کھانا میں کھلا ہوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے بیوی سے پوچھا کھانا ایک مہمان کے لیے چاہیے اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے تو بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا خاند کا مجراج سمجھتی تھی حضرت ابو طلحہ نے فوراں کہا کو بہلا کر سلا دو اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہے نبی کریم کے مہمان ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے میری سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے فرمائیں حضور کے مہمان ہے ان کو دینا ہے کھلانا بچوں کو پھر گوھر کرنا بات پر بچوں کو انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی بچوں کو بہلا کرنا سلا دیا اور جب بچے سو گئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی تب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے کھانا دسترخان پر چنا اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بہ مشکل کھا سکے گا چراغ کو بند کرنا تستشم تصور میں بات لائیے گا اور میمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے کھانا چون دیا گیا حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھیں اور کسی کام کے بانے چراغ کو بجھا دیا دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں اس کی ذرا لذت تو محسوس کریں کہ بچے بھوکے سلا دیئے خود دسترخان پہ بیٹھے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں مو بھی ہل رہا ہے لوگ اداکاریے کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے اداکاریے کرتے ہیں اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی بھوک دیکھیں نا لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے میں کچھ نہیں دے سکتا اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو ہم تو دینا چاہ رہے ہیں خود بھوکے سو لیں گے میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے میمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں احسار والا معاملہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے لوگ میری تعریف کرے کہ میں بڑا سخی ہوں حضرت ابو طلح فرماتے ہیں رات میں مان کو کھانا کھلایا سو گئے صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا لیکن جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا ہی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند آیا ہے عمل بات فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا رب فرماتا ہے وَجُبْ سِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَ فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تا چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو شدید لیکن مذہ بھی اسی چیز کا ہے اگر کچھ تھوڑا سا سائٹ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے میرے پاس پڑے ہوئے تھے پچاس ہزار تو میں نے دو ہزار خرچ کر دیئے تو یہ کمال تھوڑا ہے میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی ایک نا پسند تھی تو چلے یہ کونسا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے اللہ تو فرماتا ہے اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا دیکھئے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو تم ہر دید نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو مماتو حبون وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے لن تنالو البرہ ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمن کر لو اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز پیاری چیز اللہ کے رستے میں خرچ کرنی ہوگی میرے نبی کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں ابن حبان میں موجود ہے فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا دل میں جذبہ تھا خواہش تھی پر اس نے اس کو روک لیا جس نے اپنی خواہش کو روک کر اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسار کرنے والے کی بخشیشی فرما دیتا ہے رب اسے معاف فرما دیتا ہے اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کی اس نے اس طرح کا رویہ کیا میرا بندہ لیکن خواہشات کہاں نہیں ہوتی خواہش کہاں نہیں ہوتی یہ نفس تو ایک ایسا گھڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی پھر یہ فٹا فٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسے خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پور نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سوارتے رہنا اپنے ہی گھر کو سوارتے رہنا باقی کوشش کریں تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی مجسر آ جائے اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں گھر کی صرف اس کو سجانے سوارنے میں کروڑا روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندبس کر دیا جائے گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ مادل پرانا ہو گیا ہے اگر کسی شخص کے آنے جانے کہ اسکول کے قرائے کا ہی بندبس کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے تھوڑی تھوڑی قربانی دینا تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں بڑی معروف بات ہے لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے گوشت مدینہ کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا کیا لفظ ہیں کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کریں گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا میرے احساب فرمایا کرتے تھے اگر روز پھال کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پہک نہ کہیں ان کے بچے بھی زید نہ کریں یہی والا پھال ہم نے بھی کھانا ہے پتہ نہیں بچھارے کباب لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے اس کے ایک لذت ہے اس کا ایک سرور ہے وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اسے دل میں خیال آیا میں تو غریب ہوئی یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتہ ہے آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے کمزور کتنے پریشان کتنے یہ نہیں پتہ ہوتا مجھے خبر تو ہے دیر ہو گئے گوشت نہیں کھایا تو اس نے سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں پھیج دی جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی بچوں کو بٹھایا کہا توفہ تو ہمیں ملا ہے کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے ہیں تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی بکری کسی ری تیسرے گھر میں گئی تیسرے نے چوتھے کے گھر میں پھیج دی چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آئی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے کسی اور کو نہ دے دوں اس نے دوبارہ پلٹ کے نہ ساتویں کو دے دی اور جب ساتویں کہتی آئی تو اس نے دیکھی او خو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی اکیلے نہیں کھائی اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ درہ زیادہ کرنا ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے اس کا شوربہ درہ زیادہ پکانا ساتوں گھر مل کے کھائیں گے تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے میرے بھائی اصار کا مزاج بن جائے آپ یقین کریں اصار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں میرے اصار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجاؤ اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں عشاء ہو جب یہ یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عشقہ مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے جو ٹھنڈک دیتی ہے جو محبت فرہم کرتی ہے دیکھئے نا کمال کی بات بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہ مردوان تشریف فرمائے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لئے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں ایک کڑتہ نہ بنا کے لاؤں ایک کمیز وہ بنا کے لائی اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے حضور کے لئے بنا کے لانا تھی مٹھاس سے جانے کتنا درود پڑا ہوگا جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لئے تیاری کر رہی کبھی اممہ بیٹے کے لئے ٹوپی بنایا نا تو اممہ سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لئے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی بڑے پریم سے لائی اور بڑے عدب سے پیش کی حضور میں لائی ہوں تو میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں نبی رحمت علیہ السلام اسی وقت اندر گئے اسی وقت جب وہ کمیز بنا کے لائی اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتہ پہنا تو اس کو اتارا اور جو نئی کمیز وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراں پہن لی اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی اور بعض شارہین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف تھے مالدار آدمی حضور کی طرف دیکھ کر کہ عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لئے بنایا گیا حضور کیا انداز ہے کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر کیا بات ہے معبوب بڑی پیاری حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آگئی ہے زیادہ پسند ہے ہاں فورا اللہ کے محبوب اندر گئے دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بٹھتی ہے نہیں ہو اور پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن قربان جو محبوب تیری عداؤں پہ قریب محبوب اندر تشریف لے گئے اور اندر سے حضور علیہ السلام نے وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی محبوب نے پھر پرانا کرتہ پہنا اور نہیں کوتہ کر کے نا جناب عبد الرحمن ابنے آف کے ہاتھ میں تھمایا اور حضور دوبارہ ہجرے میں چلے گئے تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا تم دیکھتے ہو حضور کی کرتہ نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے صحابہ اکرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا تم نے طلب کر لی جا تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بڑا کمال ہے رو پڑے فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے پہننے کے لیے لی ہے یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے اب مرتے وقت گھر والوں کو بصیعت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا میں تو وسیعت کروں گا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے بھائیو ایسار کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے ایسار کا جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ توجہ لگ جاتی ہے یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل کو بڑا قرار عطا کرتا ہے جو طبیعت کے بڑا ٹھنڈا آپ صبح تجربہ کر کے دیکھیں صبح کہ جب آپ لوگوں سے حاصل کرنے کا مزاج بنائیں گے نا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے سے کچھ لوٹ لو تو آپ کو تکلیف ہوگی اور اگر ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ شکریہ کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالی روح کو سکون عطا فرمائے گا آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا سکون دے گا اور جب یہ ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتا ہے پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی سو کا نوٹ نہیں تھماتا دوسرے بھی اسے دکھائی دیتے ہیں پھر وہ پیار بانٹتا ہے پھر وہ محبت بانٹتا ہے پھر جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ روح پڑتا ہے نا کسی اول کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے حضرت مولا کائنات شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہل کریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئیں تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر چھالے پڑ گئے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر گیا کچھ کنیزیں آئیں تھی مالِ گنیمہ سے خدام آئے تھے یا رسول اللہ کنیز مل جائے فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا ابودعو شریف میں موجود ہے وہ آبِ زر سے بھی دیدہ کوئی آلہ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے رسول الرحمت علیہ السلام نے فرمایا جب تک اصحابِ صفحہ کے معاملات پورے نہیں ہو جاتے یہ جو میرے گریب نادار صحابہ مسجد میں رہتے ہیں دین کی تعلیم لیتے ہیں جب تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا فاطمہ کے گھر میں کنیز باد میں بھیجی جائے گی لیکن جو دین کے لیے خدام بیٹھے ہیں پہلے خیال ان کا کیا جائے گا اتنا بڑا اصحار اتنا بڑا اتنی بڑی محبت میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے ہمیں یہ انداز سکھایا ہے نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی میں شدید بیمار تھے بیمارہ آدمی کو آپ اگر کچھ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے تو بیچارہ کھائی نہیں پاتا اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہوتی آپ شدید علیل تھے کئی دن ہوگے کچھ کھایا نہیں تو ایک دن بچے نے بڑی زد کی کہ ابا جی کچھ تو بتائیں تو فرمانے لگے بیٹھے کہیں سے انار مل جائے کہیں سے انار مل جائے تو وہ میں کھاؤں گا تو مجھے بڑی تسلی ہوگی سکون ہوگا انار اگر ملے صاحب زادے گئے کہیں سے ڈھونڈ کر کے انار لائے ابھی لا کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ سائل آگیا سائل اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہوگی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فوراں بیٹے سے کہا یہ انار باہر دیا ہو کہا بجی آپ کو توانائی ملے گی آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمایا ہے قبول کر لے فرمایا نہیں بھئی سائل کو دے دو دو تین دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو اب سائل کو جب دے دیا نا بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہم نے لے گے بیٹا انار کھا کے شائر مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کہ اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا نہ اس کو دے کر اللہ نے سکون دیا کھانے کے بعد شاید مجھے اتنا نصیب نہ ہوتا اصحار ایک ایسی چیز ہے بانٹنا ایک ایسی نعمت ہے دے دینا اتنے سکون والا کام ہے جو انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بانٹا بانٹنے کو محبوب رکھا بانٹنے کو پسند کیا صحابہ کو یہ ذوق دیا آپ دیکھئے نا کہ جب صحابہ کرام علیہ مردوان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے جب اس کے اپنے والد کی جائداد ہوتی ہے اللہ نے عصہ رکھا ہے قانون نے عصہ رکھا ہے اور بانٹ کے دینا کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انصار سے کہ محاجر تمہارے بھائی ہیں تو انہیں ہر چیز بانٹ کے دے دی گویا ہر چیز بانٹ کے میرے لفظوں پر غور کرے ہر چیز بانٹ کے دے دی رسی رکھ کے ہر چیز بانٹ کے دی اور کہا کہ جس طرح ہم مالک ہیں ایسی طرح تم بھی مالک کائنات میں یہ عجیب جذبہ لوگوں نے دیکھا کیسے آبا نے بانٹ کے دیا احسار کیا اسی کا فائدہ یہ تھا کہ پھر وہ محبت پروان چڑھی پھر لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں محاجر کون ہے اور انصار کون ہے پھر ان کی رشتہ داریوں ہوں ہی پھر تعلقات مضبوط ہوئے لالت سے رشتے ٹونٹ جاتے احسار کرنے سے رشتے مضبوط ہو جاتے بانٹنے سے رشتے بڑھ جاتے اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں احسار کرنے کی کوشش کریں میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت احسار کرتے ہر وقت احسار کرتے شدید علیل ہوتے تو احسار کرتے کمزور ہوتے تو احسار کرتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے تو حیران ہو جاتے بیماری میں بھی احسار ہے کفن میں بھی احسار ہے قبر کی جگہ میں بھی احسار ہے طبوک کے موقع پر چھ سات صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے شدید زخمی حالت خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ کٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپیٹل پہنچایا جائے پہلے مجھے ضرورت ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے زخمیوں کے پاس گیا ایک زخمی کرا رہا تھا اس کو کہا پانی پی لو تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے لیکن جو سات میرا بھائی صحابی لیٹا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کروں گا ساتھ والا بوڑا ہے اور زخم بھی زیادہ ہیں کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑا ہے میں نے بھی اسی رسول کا پڑا ہے میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے یعنی زخمی حالت میں زخمی حالت میں کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے کہا میں ساتوں تک لے کے گیا اور جب میں سات میں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہج کیاں لے رہے تھے موت کی اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے وہ زیادہ کمزور ہیں کہتے ہیں میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑتا روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کار راتا کہتے ہیں ساتوں چلے گئے پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا میں کبھی پیالہ دیکھتا کبھی ان جانے والے کو دیکھتا اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا کیا تربیت فرمائی ہے کیا انداز اختیار کیا ہے اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے حضور بڑا روئے تھے ستر بہتر لوگوں کی شہادت ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی میت مبارک کو جسد اطحر کو سامنے رکھ لیا اور ہر جنازے کو حضور فرماتے ہیں یہاں لاکے رکھو جنازہ رکھا جاتا تو حضور جنازہ پڑھاتے پھر دوسرا جنازہ پڑھاتے تیسرا ستر لوگوں کا جنازہ پڑھا اور حضرت امیر حمزہ کی میت مبارک پڑی رہی اہلیون پر ستر مرتبہ میرے نبی نے نماز جنازہ آدھا فرمائی ان کا وجود کاٹ دیا تھا کفار میں کاٹ دیا حضرت صفیہ جو حضور کی پپو ہیں حضرت زبیر بن عوام کی والدہ وہ دوڑی ہوئی آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کہا حضرت زبیر سے ماں کو روکو یہ بہن ہے یہ بھائی کا یہ روپ نہیں دیکھ سکیں آنکھیں نکل گئیں ہیں کان کاٹ دیئے گئے یہ بہن ہے اس سے دیکھا نہیں جائے تو حضرت صفیہ نبی کریم علیہ السلام سے ارز کرنے لگیں جو امیر حمزہ سے آپ کا پیار تھا اسے بھی بجانتی اور اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں بھی دیکھ ہی لوں گی اور میرا بھائی تو اللہ کے رستے میں گیا ہے صرف تو شہادت کی موت ملی پھر قریب آئیں اور قریب آکے کھڑے ہو کے کہا ہے اللہ اس قربانی کو قبول فرما اللہ ان کے درجات ملند فرما دو چادریں کفن کی کفن کے لیے دو چادریں یہ اسلام پر غربت کا زمانہ ہے کفن کا کپڑا بھی مجھسر نہیں دو چادریں حضرت صفیہ لائیں اور کہا کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دو حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کفن دینے لگے تو قریب ایک اور صحابی تھے ان کی لاش بھی پڑی تھی جن کو کفن میسر نہیں تھا تو معبو فرمانے لگے مجھے گوارہ نہیں ہوتا کہ چچا کو تو کفن دے دو تو میرا یہ صحابی بغیر کفن کے چلا جائے اس کو کفن دے دو اور یہ بغیر کفن کے چلا جائے دو چادریں ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے دونوں کے قد بڑے ہیں اب کیا کیا جائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کورا اندازی کرو کورا ڈالو تو کہتے ہیں کورا ڈالا کہ کون سی چادر کس کو دینی ہے تو بڑی چادر اس صحابی کے نام نکل آئی دیکھو تاریخِ عالم نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ حضرت امیرِ عمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی یہ ایسار میرے نبی پاک کا کفن میں بھی ایسار کفن میں بھی وہاں دخموں میں ایسار ہے یہاں کفن میں ایسار میرے قریم رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوٹی چادر سے حضرت امیرِ عمزہ کو کفن دیا جائے گا چھوٹی چادر جب بڑی سر ڈھامتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے پیر ڈھامتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا معبوب نے فرمایا سر ڈھامت دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور میرے چچا کی قبر بند کرو اللہ انہیں جنت کا لباس عطا فرمانے والا ہے جنت کا یہاں تک ایسار ہوتا تھا یہاں تک وہاں کفن ڈالنے میں بھی ایسار کب اور میں نے جو بات کہی نا کہ قبر میں بھی ایسار کرتے تھے امیر المومنین خلیفت المسلمین اس امت کا بہت بڑا ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زخم لگ گیا احساس ہو گیا کہ اب شاید وسال ہو جائے گا اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ کے پاس جائے گمبد خضرہ میں تین قبروں کی جگہ ہے ایک میں حضور کی تدفین ہوئی ایک میں حضرت ابو بکن ہے ایک جگہ باقی ہے سید عائشہ صدیقہ نے جگہ اپنے لئے رکھی ہوئی کتنی بڑی جگہ ہے جو گمبد خضرہ میں موجود ہے حضرت عمر کے صاحبزادے گئے جا کے کہا مان جی ابو جی کا آخری وقت ہے اگر آپ اجازت دیں تو حضور کے گمبد میں دفن ہونا چاہتے جناب عائشہ رو پڑی کہنے لگی کوئی قبر کا احسار تو نہیں نہ کرتا اور قبر کی وہ جگہ جو گمبد خضرہ میں ہو جہاں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے ہوں لیکن عمر سے کہنا تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے میں قبر کے جگہ کی بھی قربانی دیتی ہوں میں احسار کرتی ہوں میں دیتی ہوں وہ جگہ تو میرے بھائی انہوں نے روزی روٹی میں صرف احسار نہیں کیا انہوں نے تو زخموں کی حالت میں بھی احسار کیا کفن کے کپڑوں میں بھی احسار ہوتا رہا قبر کی جگہوں پر بھی احسار ہوتا رہا احسار اتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کو بڑے بلند اخلاق تک پہنچائے جو آپ کا روحانی کا دونچہ کرے گی جو آپ کا اخلاقی کا دونچہ کرے گی جو آپ کی طبیعت کے اندر نور کا فروغ کرے گی اور بھی بڑی ساری نیکی یہاں انسان کرتا ہے لیکن یاد رکھنا جو نیکی آپ کو اڑان اتا کرے گی وہ احسار والی نیکی ہے اپنی چند خواہشات چھوڑ کرنا کسی اور کو دینے کی طرف توجہ کریں اور پھر دیکھیں رب کریم آپ کی روح کو کتنا سکون اتا فرماتا ہے عرش کا مالک صحیح معنوں میں معبوب کی غلامی اتا فرماتا ہے آخر دعوی الحمدللہ موسیقی موسیقی